اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما بردہ فی صورت آل امران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدل للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاعا علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال عز و جل کما بردہ فی صورت الحج و لکل امت جعلنا منسکا ليذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیم امت دانعام فا الہکم الہ واحد فلہو اسلم و مشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین على ما صابہم والمقیم الصلاة و مما رزقناہم ينفقون و البدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فيها خیر فاسکر اسم اللہ علیہ سواف فإذا وجبت جنوبها فقلوب منها و اتعب القانع والبعتر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها و ناکین ینالو التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبر اللہ علی ما هداکم و بشر المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشتح لی صدوی و یسر لی عمری و احل رقدتم من لسانی یفقہ قوضی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شروع انفسنا اللہم ارنا الحق حقم ورزقنا اطباعہ وارنا الباطل باطلم ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین آج جو الہجہ کے تین تاریخ ہے گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عید العزہ آ رہی ہے دیکھئے اسلام میں جو چار عبادات فرض کی گئی ہیں جو چار ارکان ہیں ایک رکنتو ہے جس کا تعلق ہے عقیدت سے قلبہ شہدت اور چار ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے نماز روزہ حج اور فکات ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے مصدر ایک دو جمع دو کی تقسیم بنتی ہے دو عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک پر فرض ہے نماز اور بوزہ یہ دون چیزیں ہر ایک پر فرض ہیں لیکن دو وہ ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں وہ عام نہیں ہے جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکاعت ہے جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج نہیں ہے اس میں دو جمع دو کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ انفیسس دو عبادات پر ہے نماز اور زکاعت اقیم صلاعت و آتو زکاہ اقیم صلاعت و آتو زکاہ اقیم صلاعت و آتو زکاہ یقیمون صلاعت و یوتون زکاہ یہ گویا کہ بدھا ہوا ہے جوڑا جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے صلاعت اور زکاعت کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا اور روزے کے سارے احکام ایک مقابر سورہ بقرآن کے تئیسے رکو کی چھ آیات میں سب کا سب بھی آلوئی باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بھی ذات جو ہے وہ ذکر یا حکم مجود نہیں اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی ہے وہ ایک پہ یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا وہ میں نے آیات آپ کو پڑھتا سلائی ہیں دو آیات ان پر ہمیں گفترو کریں سورہ بقرآن کے چوبیس ون کچھ پچیس ون رکوع میں کچھ اس کے مناسق بیان ہوئے سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اس کے مناسق بیان ہوئے بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا دو جمع دو کا لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عزیق حکمت نے در آئی کہ ہماری جو دو عیدے ہیں وہ ان دو عبادات کے ساتھ منصدی کر دی گئے ہیں روزوں کے خطاب پر عید الفطر حج کے ساتھ عید اللہ صاحب تو گویا کہ ان دو عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجہ میں کوئی کمی مرسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری دو ہی عیدے ہیں دو ہی تہوالے ہیں اور وہ ان دو عبادات کے ساتھ جوڑ دیئے گئے اب آخری بات سمجھئے تین جمع ایک کی بھی ایک تفریق ہے تین عبادات جو مؤقت ہیں صرف یعنی معلق بالزمان ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ سے ملتا لے نماز ہر جگہ فرض ہے ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا اگر سورج جو ہے نستو نہار سے دھلکے گا تو زہر کا وقت ہوگا اگر کسی وجہ سے اللہ تعالی کی حکمت ہوگی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں زہر فرض ہوگی ہی نہیں مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہویا اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلدلہ آدھے والا ہے اس پر یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں سورج مغرب سے تلو ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے تو مغرب کا عمق نہیں آیا اسی طریقے سے نمضان کا مہینہ آئے گا تو نوزے فرض ہوگی ہے اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسق جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں آپ سفر کر کے جائیے مکہ مکرمہ جائیے اللہ کے گھر کا تواف کیجئے پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم التربیہ آٹھ زدہج کو نکلیے اور جا کر بنا میں قیام کیجئے ایک رات پھر نو کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے عرفات میں شاب تر قیام رہے گا لیکن مغرب کے نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ کنا چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے بارکہ یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں منسلک ہیں ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا اب اس میں دیکھئے حکمت نظر آ رہی ہے چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے مابستہ ہے اس کے ساتھ جو ادا عذاب مابستہ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کہ ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے قربانی جو مناسی کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا تم مدینہ مکہ تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذلحج کا چاند تلو ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ نا خود نہ کٹو وہ جو کس بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ایک مشابہت کسی درجہ میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھیں مشابہت پیدا ہو رہی ہے تو قربانی ذر حقیقت جو ہے عید الاسحاب وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصق کے اندر شریک ہو جاؤ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیدن ارس کی ہیں ان عبادات اربع کے بارے ان کی جو ریلیٹیو حیثیت تھے ہمارے دین میں اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے وہ پورا ایک خاص علاقے سے مطالد ہے اور ایک خاص شخصیت سے مطالد ہے یہ بیلوٹ کرنی ہے چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائیں حج کے بارے میں یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہ ہیں جو بکہ میں ہیں بکہ اور بکہ یہ ایک لفظ ہے تو رات میں بکہ کا لفظ آیا ہے قرآن مدید میں مکہ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفز کا ہو جائے کرتا ہے مختلف زبانوں کے در جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں گل گم کم کی بجائے کم کی بجائے گم قل کی بجائے گل اقول لک اہل لک وہ گاف تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے تو بکہ وادی بکہ یہ ہے در حقیقت مکہ بکرمہ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے میمار حضرت ابراہیم ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اس کے میمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اولہ بیتن ہے نا پہلا گھر تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی دا تو ناممکن آتا ہے اولہ بیت میں خود دلیل پوجود ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کیا البتہ اس کے بعد بعض سہلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم کوئی ایسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بنگ ٹوٹا تھا بہت بڑا صد معارب تو پھر وہاں جو اپنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو بھاگات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئے اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے یہی یمن کے قبائی تھے جو جاکے شام اور عراق میں آباد ہوئے تھے یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آکر آباد ہوئے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سویل کیا ہو سکتی ہے تو بڑی سمپل ہے بڑا آسان کام ہے باربرٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے ان کا جہاز آئیں کچھ کو ہم گرا بھی لے گئے نہیں کچھ تو آتا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ حدف کے اوپر گرا جائیں گے کیا ہو رہا یوں سمجھئے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب وہ سونامی کا سوناب آئے گا بھارت پاکستان کے اوپر اب ہر سی طواہ پر بات جائیں گے کم سے کم سیو سمجھئے کہ تقریبا سو میل کی چڑھائی میں اور بھی یہ سو جو ہے رہی ستان بن جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گا خدا رہ خاصتہ خدا رہ خاصتہ تو بارہ سندہ معالی کے بارے یہ صورتحال واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد سے یہ جو ہے اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعید رہ جائے تھے قواعید کہتے ہیں جو بنیادے ہوتی ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادے جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بھی کر دو بیماران حرم نے یہ عمارت دوبارہ تعبید کی ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میمار دوم ہے میمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام فِيهِ آیاتُ بَيَّنَاتُ مَقَامُ عِبْرَاهِيمُ مقامِ عِبْرَاهِيمُ ہے جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے یہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر ہوا ہے اب آج تو آپ کو معلوم سکی فولڈنگ لگ جاتی ہے بانس لگ گئے یا آج کل تو جو ہے پائپس لوہے کے اس سے لگا کر تو جیسے جیسے عمارت اکھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعبیر ہو رہی ہے تو اس سے تو کچھ نہیں تھا تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے یا یوں کہیے کہ ملائقہ کے اٹھانے سے اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھے اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بند ہے وہ ہے مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجلہ سبنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے اور جب بھی تواف کرتے ہیں تو تواف کے بعد دو رکعت میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ابراہیم مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے لیکن بارا رخ ادھر میں تو فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کانا آمنا تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالی جن لوگوں کے دل کی آنکھ کھلی ہو روحانی آنکھیں کھلی ہو ان کو دکھاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری انسامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی جتناتی ہے یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مقام ابن کا گہوارہ رہا ہے عرب میں لوٹ مار قتل غارت قتل کے منلے میں قتل پھر قتل کے جواب میں قتل لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی حربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکیں منلہ لے سکیں اسے تمہیں کر سکیں اسے کئی نظر نہیں آ رہا ہے اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے وہاں وہ نوستان نہیں پہنچائے گا اسے یہ امن کا گھر ہے اللہ تعالی نے اس سے امن کی جگہ بنایا ہے بلد الامین کہا گیا ہے امن والا شہر تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو مرکت ہے وہ نظر آتی ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْوَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَمِيلًا اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اگر زاد راہ ہے خرچہ ہے جانے آنے کے خراجات مہیاں ہیں اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوٹ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا گدارے کا نان نفتے کا تو آپ پر حج فرض ہو گئے اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو وہ بڑے دنہ ہم نے مقتلع ہے جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے پہلا قرض جو ہے یوں سمجھئے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر یہ لام جو آتا ہے لام اور علا لام کسی کے حق کے لیے علا کسی کے اوپر حق ہونا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر لوگوں کے ذمہ یہ طرز اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں جائیں تواف کریں اور جو بھی اس کے مناسق ہیں ادا کریں اور وہی پر قربانی کا بھی ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُوبَاتِ لَا مَا رَضَقَهُمْ مِن مَحِيمَتِ الْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا وَا تِعْمِلْ بَاعِسَ الْفَقِيرُ اسی کے در جو ہے مناسق کے در قربانی بھی ہے افریقہ میں آپ کو معلوم ہے شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا انتہائی سیارک وہ بھی ہے سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کے زبان پر ہے ہے ایک ہی نغمہ کہیں واضح کہیں مبھم وہ ایک ہی مذہر ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّا لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيقَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَبْدَ وَنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيقَ لَكَ اب یہ ترانہ ہے توحید کا ترانہ ہے اور گونج نہیں ہے اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج نہیں ہوگی اس ترانے کے ساتھ کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد نئے کافلے داخل ہو رہے ہیں ابھی ایک کافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے اس سے شامل ہو گیا ہے بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا یہ تیسرا کافلہ چلا رہا ہے وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک دکشاپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے عبقہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے مسلسل کہیں اس کے اندر وقتہ ہی نہیں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں زبانیں جدا ہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لئے محبت ہے ہمارے بھائی ہیں سمان مسلمان ہیں بعض کے اندر یہ محبت کا جزبہ سیادہ ہے ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لئے بہت محبت ہے اب وہ بات جو نہیں کر سکتے سمجھا نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھوں سے ان کی انداز سے وہ محبت تبقی پڑتے ہیں تو عالم گریت جو ہے اسلام ہمہ گریت عالم گریت آفاقیت اس کا جو مذہر مذہر آتا ہے وہاں تھا پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقبندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اہلِ حدیث ہیں ہنفی ہیں مالکی ہیں شافر ہیں حملی ہیں یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آلِ سعود نہیں ورنہ اس سے پہلے جو ہیں وہ چار مسلح علیدہ تھے وہاں پر چار جماعتیں علیدہ ہوتی تھے یہ ہنفی مسلح ہے یہاں پہ ہلفی امام میں وہ پڑھائے گا یہ شافعی مسلح ہے شافعی امام میں وہ نماز پڑھائے گا تو یہ جو ایک تفریق امام ہی موجود تھی تنہوں نے ختم گیا ایک امام کے پیچھے جماعت ہو گیا اسی میں ہنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شافعی بھی کچھ ہیں لوگ جو زیادہ جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقباریت کا وہ پھر نہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر محروم رہتے ہیں اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی لیکن نہیں عام طور پر ایسا نہیں ہے عام طور پر سب لوگ جمع ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی اختلافات ہیں رفعہ دین ہے یا نہیں ہے آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے اختلافات تو ہیں لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی وہ جو ڈرل ہے جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے آرمی کریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے میں نے جب سوچا اگر کسی مشتت کے نزدیک رکو بھی دو ہوتے جیسے سجدے دو ہیں تو وہ لوگ تو ایک رکو کے بعد دوسرا رکو کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے جماعت ٹوٹ جاتے یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکو ایک ہے سجدہ بھی ایک ہی ہوتا تو کوئی لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کی حکمت ہے کس نے یہ تیہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو ایزاق اس چمن کو حضیب اختلاف سے اختلاف بھی ہے رفعہ دین بھی ہو رہا ہے آمین بھی جہل بھی ہو رہا ہے نہیں بھی ہو رہا ہے لیکن کوئی استعمائیت میں ہی ٹوٹ رہی ہے یہ وہ یوں سمجھئے کہ یہ زندہ موجزہ ہے اسلام کا یہ چودہ سو برس بیٹ گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے حالفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافی ہندوستان کا بھی مغربی صاحب صرف شافی ملیں گے آپ کو اس سے آگے آپ جائیے کیونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں انڈونیشیا کے لوگ ہیں ملیشیا کے لوگ سب شافی ہیں ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شماع سے آیا ہے اسلام یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور وہ قطر حنفی تھے یہاں حنفیت آئی ہے ترک جو ہیں قطر حنفی یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے یہ کون تھا محمود غزمی کون تھا سبقتگین کون تھا علبتگین کون تھا مخیار کاکی کون تھا قطب الدین مخیار یہ کون تھے سر ترک اور ترک بھی کون غلامان خاندان نے غلامان یاد کی دیا لیکن بارہ ان کے ساتھ سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حرفی اسلام کوئی حرج نہیں وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں ایک وحدت کے اندر تو یہ چنل مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں جس کا کہ قرب کے اوپر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے اب میں آئے ایک موضوع لے رہا ہوں یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو یہ خامخواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت اتنے بڑے پرمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں گوشت آئے بھی ہو سکتا تھا اور بھی چیزیں جو ہے گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ملکری نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں ایک چوتھا ایک پانچوان چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے پانچوان میں بھی قربانی کا ذکر ہے یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے چوتھے رکوع میں وہ مناسق حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہاں جو فرمایا گیا وہاں پر قربانیوں دو پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو اور پھر اس میں سے خود بھی کھا اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا وہ نہیں ہے وہ قربانی کا گوشت ہے اس میں سے آپ خود بکھائیں اور قرباء کو کھلائیں غریبوں کو دیں مسائشن کو دیں تو پورا حکم آت چکا چوتھے رکوع کے اندر پانچوان رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید العذاب پر ہے میرے نمزی یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تقرار کر کے آ رہا ہے کہ پہلے فرما دیا گیا اگر بیمار ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے پھر کیا بجے دوبارہ آ رہا ہے کیوں یہ تو عدمی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے تقرار بلا کسی سمب کے نہیں سمب کے بغیر نہیں ہے وہاں کیا تھا وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامی تھی کہ اگر صحیح ہو اب مقنیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ اب رکھنے پڑے گا روزہ اور اگر بیمار ہو آیا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو پورا کرنا لازم ہے تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی ہے بلکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوں کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چھوڑا اب سنیے یہ جو آ رہا ہے فرمایا وَلَكُلْ اُمَّتِن جَعْلْنَا مَنْسَقًا ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ سونگ اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں دیکھئے سونگ کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا اہلِ ایمان تم پر روضہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے یہاں پر اسی حوالے سے باب سو رہی ہے کہ مسلمانوں یہ قربانی سرسط تم پر فرض نہیں کی جا رہی ہے یہ تو ہر امت پر ہر نبی ہر رسول کی امت وَلِكُلِّ اُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْسَكَرْ لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا تاکہ وہ نام لیں اللہ کا عَلَى مَا رَضَقَهُمْ مِنْ مَئِمَةِ الْرَامِ جو کہ صلی اللہ تعالیٰ نے انہیں رسط لیا ہے یہ چوپائے جو ہیں ہیوانات قسم کے ان پر اللہ کا نام لے کا چھوڑی پھیری جائے اللہ کے نام سے ان کو زبا کیا جائے فَإِلَاهُكُمْ لَهُ وَاحِدُ فَلَهُ أَسْرِمُمْ تو یہ جان لوگ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے اسی کے سامنے تمہیں سلجکانہ ہے یہ روحِ تقوی اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بیمانی ہو جائے گی نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں اب یہ بھی ہوتا ہے بیس بیس پچیس پچیس زیادہ کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں پھر ان کو گھوباتے ہیں پھر آتے ہیں ان کے اوپر ریشمی چازنے چڑھاتے ہیں جو ہے وہ بیندی لگا کر بارال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دورت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقوی کی وہ موجود ہوگی فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُنْ فَنَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ مُخْبَتِينَ اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خوشو اور خضو کے شکر اختیار کرتے ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِرَتْ قُلُوبُ ہُ وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دنی درس اٹھتے ہیں وَالصَّابَرِنَ عَلَى مَا صَابَهُمْ اور صبر کرنے والے جبکہ ان سیزوں پر جو اللہ کی طرف سے ان پر آگئی وہ مسئیبتیں کو تکالیف وَالْمُقِيمِ السَّلَا فِي اور نماز کو قائم کرنے والے وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں اسے خرچ کرنے والے یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جنسائیت میں بیان کر دیا گیا اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے وَالِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعْلْنَا مَنْسَكَنْ یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے اور بارہ ان کی قیمتی بتا بھی اونٹ ہے وَالْبُدْنَ جَعْلْنَا حَالَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کے شائر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے یہ مکے لے جائے جا رہا ہے یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں یہ وہاں جا رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانگیاں بن جاتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے لیکن فیہا خیر تمہارے لئے اس میں خیر ہے بلائی ہے جناتے جب وہ جاتے تھے حج کو لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو لیکن فیہا خیر فَسْقُرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر صواف صفے باندھ کر وہ اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے زبا نہیں ہوتا دور اونٹ کتنا بڑا جانور ہے گردن کتنی موٹی ہے اس کا زبا کرنا بڑا مشکل ہے نہر کہتے ہیں اس کو کھڑا ہے اونٹ اور ایک برچہ چھوٹا تھا برچہ ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں ہسلیاں ملتی ہیں وہاں پر بارا جاتا ہے اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت ایوٹا وہ جو ہے ختم ہوتا ہے تو وہاں سے فور کا پھر فوار آتا اور اس کے بعد پھر وہ اونٹ کھڑا کھڑا وہ رفتہ رفتہ اس کا خور نکل جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر نیسے گر جاتا ہے یہ نہر ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لیکن ولی سائر مسلمین ولی مسلمان